شفیع المذنبین والمخاطب بطاخ و یاسین ابل قاسم محمد وآلہی و قطرته و اخل بیته طیبین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المکرمین المیامین سیما لا بقیت اللہ فی الارضین و حجته یا للعالمین اللہم اجل لہو الفرج و لانت اللہی علا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین و فرقان علمتین و قرآن علمجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی باعثا فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاته و یزکیہم وَيُعَلِّمُ عُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَإِنْ كَانُ مِنْ قَبْلُ الْحِي غُلَالٍ مُبِينَ اللہم وَمَنْ عَرَادَنِي بِسُوْءٍ فَأَرِدْهُ وَمَنْ قَادَنِي فَقِدْهُ کل ہی رات دنیا بھر میں تمام مسجدوں اور امام بارگاہوں میں جہاں صاحبان ایمان جمع ہوتے ہیں دعاِ کمیل کی تلاوت کی گئی ہوگی اور دعاِ کمیل کی تلاوت میں یہ فقرہ ضرور آیا ہوگا یہ زیارتِ آشورہ کا بھی فقرہ زیارتِ آشورہ بھی اسی مہینے میں آپ نے پڑھی اور جنہیں زیارتِ آشورہ کی مزید برکتیں اور فائدے معلوم ہیں دیکھتے یہ عمالِ آشورہ کا حصہ ہے آشورے کے دن اپنے آقا اور مولا کو سلام کرنے کا طریقہ اس لیے ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے جنہیں مزید فائدے اور برکتیں معلوم ہیں اور آج کل بہت کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں وہ اسے روزانہ پڑھا کرتے ہیں اور روزانہ ان کی زبان پر یہ فقرہ آتا اور یہ ایک بہت اہم پیغام ہے جو بعض ایسی وجوہات کی بنا پر جسے میں فی الحال کھل کے بیان نہیں کرنا چاہتا یہ ایک بہت اہم پیغام ہے کہ جو چودہ سو سال سے تمام صاحبانِ ایمان کی زبان پر جاری کروایا جا رہا ہے ہم دعا کمیل کا یہ فقرہ اپنی خوشی یا اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے ہیں یا اس کی وہ معرفت رکھ کے نہیں پڑھتے ہیں مولا نے تعلیم دیا کمیل ایمان زیاد کو ہم پڑھ دیتے ہیں تو چودہ سو سال سے یہ فقرہ پڑھوایا جا رہا ہے لیکن جتنی شدید ضرورت زیارتِ آشورہ اور دعاِ کمیل کے جملے کی آج کے مومن کو ہے اس سے پہلے کسی دور اور کسی زمانے کے مومن کو یہ ضرورت نہیں تھی تھی تب ہی تو یہ جملہ پڑھوایا گیا مگر اتنی شدید ضرورت اور اس کا تحجمہ بہت آسان ہے کیا ہے اللہ جو ہمارے خراف برائی کا ارادہ کرے اس کی برائی اس پر پلٹا دے ومن کا دنیوں جو ہمارے ساتھ قید کرے مکر فرید دھوکہ چیٹنگ تو اس کے اسی فریب و قید و مکر کو اس کے اوپر پلٹا دے یہ جو دو پترے ہیں اس کے لئے سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت سے استفادہ کرنا پڑے گا کہ یہ تو ہم نے قید دیا ایک دعا ہے آئے اللہ برائی کرنے والے کی برائی پلٹا دے قید کرنے والے کی قید کو پلٹا دے مگر یاد رکھیں کوئی بھی دعا چاہے یہ والی دعا ہو کے کوئی اور ادھار آپ نے اپنی زبان پہ جاری کی اور ادھار خدا نے پلٹ کے آپ سے سوال کیا آپ کے کانوں نے آواز نہیں سنی لیکن فوراں سوال کیا کہ مجھ سے تو کہہ رہے ہو کہ میں یہ کروں خدا آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے تو کہہ رہے ہو کہ یہ کروں خود تم نے اس حوالے سے کیا کیا کوئی بھی دعا ہوں ہم نے صحت کے لئے دعا مانگی خدا نے کہا دعا مانگی میں دعا قبول کروں گا پہلے بتا تم نے اپنی صحت کے لئے کیا انتظام کیا ہے مر جائے گا آدمی کہ میں طبیب کے پاس نہیں جاؤں گا میرا اصلی طبیب پروردگار ہے کبھی صحت نہیں ملے گی حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ میں بہت سناتا ہوں اچھا آج خلاف توقع یعنی بیری توقع کے برس مجلس کے آغاز میں ایتنا مجمع آ گیا اب کل کی بات کیا ہے پرسوں کی بات کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے تو ایک وضاحت میں ایک منٹ کی دو منٹ کی شروع میں کر دوں اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی بے شمار مصروفیات کی بنا پر گزشتہ دو سال سے حسینی اے سہرہ کے اس ممبر پہ حاضری کا ثواب حاصل نہ کر پائے اور اس دورہ بہت سارے موضوعات اور بہت ساری اہم اہم باتیں دنیا کے مختلف علاقوں میں میں نے بیان کی ہیں تو میں اس بات کا بڑا خیال کروں گا کہ یہاں پہ پرانی باتوں کی تقرار نہ ہو لیکن مجمع میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے یہ میں ہر سال کہتا ہوں لیکن آج پہلی ہی مجلس کے شروع میں کہہ دوں کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو مختلف جگہوں پہ جا کے میری مجلسیں سن رہیں وہ اب بعد میں یہ تفسرہ کریں گے کہ مولانا نے تو وہی پرانی بات پڑھ دی جو ہم نے پچاس دفعہ سنی اور اگر کوئی انٹرنیٹ کا شوقین ہے اور اس کے اوپر میری مجلسیں سن لیتا باقی مجمع تو حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ مولانا ایسا ہے کون جرہا بتائیے تو لیکن ہم نے کچھ لوگ ان کو اگر یہ احساس ہو تو ان دو مومنین اور مومنات کے گروہ سے میری معذرت اس میں بھی حد تل امکان کوشش کروں گا کہ یہ جو یہاں تشریف لا رہیں تو سواب کے علاوہ کوئی نہ کوئی نئی بات ان کے کان میں پڑھے لیکن گزشتہ دو سال کی غیر حاضری کی وجہ سے کچھ ایسی چیزوں کا بیان ہو جائے گا جو یہاں نہیں پڑھی گئی کہیں اور پڑھ لی گئی حضرت موسیٰ کا واقعہ یہ ہر دعا کا ایک اصول ہے مگر ایسے اصول انبیاء دو طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں کبھی اللہ سے حکم لے کر آئے اور کہا کہ تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا اور کبھی اس انداز سے انبیاء پیغام پہنچاتے کہ لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی نعوذ باللہ وہی غلطی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں پھر خدا کی جانب سے تنبیہ ہوتی ہے تو نبی ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ پیغام ملا جناب موسیٰ بیمار پڑھے اور شروع زمانے میں بیمار نہیں پڑھے آخر زمانے میں انبیاء کی خاص طور پر جو بڑے انبیاء جن کا وارث آپ آقا حسین کو سلام کے وقت قرار دیتے بڑے انبیاء ان کی زندگی کا شروع کا حصہ ہوتا ہے مشکلات کا مسائب کا پریشانیوں کا قوم ان کی قدر نہیں کرتی ہے قوم ان کی معرفت نہیں رکھتی اور انہی انبیاء کی زندگی میں ایک وہ وقت آتا کہ جب وہ اپنے چہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب وہ خالی نبی کے عدے پہ نہیں ہوتے ہیں اب وہ بادشاہ وقت بھی ہوتے ہیں اب وہ برسار اختدار بھی ہوتے ہیں اب سارا معاشرہ جھگ جھگ کے ان کو سلام کرتا ہے نوح کو دیکھ لی جائے کہاں مذاق اڑایا جاتا تھا تانیہ پیٹی جاتی تھی ٹونٹنگ کی جاتی تھی اور کہاں نوح ہی نوح ہے نوح آدم ثانی بنے ابراہیم کو دیکھ لی جائے کہاں آگ میں پھیکا جا رہا ہے اور کہاں دو بیٹے عساق آدھی دنیا کے مالک اسماعیل باقی آدھی دنیا کے تو حضرت موسیٰ شروع میں وہ زمانہ ہے کہ پیرون زندہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت لیکن یہ واقعہ آخری زمانے کا ہے اس وقت موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بڑی مظلومیت کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے اب موسیٰ خود بادشاہ وقت ہے موسیٰ خود حکمران ہے موسیٰ خود برسار اختدار چنانچہ موسیٰ بیمار پڑھے شروع زمانے میں موسیٰ بیمار پڑھتے کوئی گھر میں آکے جھاکتا بھی نہیں آج جو موسیٰ بیمار پڑھے ساری قوم کے جتنے اسپیشلس ڈاکٹر سے دوڑے دوڑے آگئے بادشاہ وقت کی بیماری ہے چنانچہ ایک سے ایک انتی دواء ایک سے ایک بہترین طبیب جناب موسیٰ کے علاج کے لئے پہنچ گیا اس منزل پہ جب آدمی پہنچ جائے تو اگر اسے چھیک بھی آ جائے تو سارے ڈاکٹروں میں تہلکہ مجھ جاتا جناب موسیٰ نے تمام طبیبوں کو آتا دیکھا روک دیا میز بھر گئی قیمتی دواؤں سے اور ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا دعا کا اصول بتا رہا ہوں اور یہ دعا کے حوالے سے تو میں بار بار گفتگو کرتا تو یہ تشاہد کبھی یہاں بھی واقعہ آ گیا تمام طبیبوں کو روک دیا گیا عیادت کر سکتے ہو جو سواب ہے بیمار کا حال پوچھ سکتے ہو جو عبادت ہے علاج نہیں کرنا دواؤں کو میں ہاتھ میں ہی لگاؤں گا چاہے کتنے ہی قیمتی دواؤں ہیں کیوں یا نبی خدا کس لی کہا کہ میرا بھروسہ نہ طبیبوں پر ہے نہ دواؤں پر ہے میرا بھروسہ رب العالمین پر ہے شباہ دینے والا خدا ہے ہوا شاپی ہوا الگافی وہ شباہ دے گا یہ نہیں دے گی اور جب شفاہ دے گا تب ہی مجھے صحتیاب ہونا اب نبی کہہ رہے اور ایسے نبی جو حکمران بھی ہیں سارے ڈاکٹر جو تھے وہ آنچ چپے سے جدے گے دوائیاں رکھی ہوئی ہیں میس پر جناب موسیٰ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے بلکہ تکلیف میں اضافہ ہوتا جلا جا رہا ایک دن گھبرا کے خدا سہی کہا اب یہ دیکھیں یہ ہمیں بتایا جا رہا وہ ای جواب جو آخری جملے میں آیا وہ آخری جملے بھی آ رہا ہے بس آ گیا وہ جناب موسیٰ شروع میں ہم کو بتا دیتے تو اتاثر نہیں ہوتا اب یہ پورا واقعہ بنا موسیٰ بیمار طبیت خراب بہترین عقیدہ ظاہر کر رہے لیکن کبھی بہترین عقیدہ بہترین نظریہ ہوتا ہے بہترین عقیدہ ظاہر کر رہے کہ میں اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھتا ہوں دوا پہ بھروسہ نہیں موسیٰ نے ایک مرتبہ کمپلینٹ کی خدا بندہ میری قوم کے عام افراد الفاظ میرے ہیں جناب موسیٰ یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے لیکن میں وقت کو بچانے کے لیے کہ خدا بندہ یہ عام سے افراد یہ بالکل نشنے دردیے کے افراد یہ بالکل لاپروا قسم کے افراد یہ بیمار بھی پڑھے لوٹ ٹوٹ کے ٹھیک بھی ہو گئے ان کی تکلیف بھی ختم ہو گئی ان کی بیماری بھی دور ہو گئی اور ایک معصوم الہی نمائندہ صاحب شریعت نبی صاحب کتاب رسول وہ بستر پہ پڑھا ہے بیماری بڑھتی جلی جاری ہے وجہ کیا ہے اگر خدا کہے کہ موسیٰ جن کے ردبے ہیں سوا سوا ان کے لیے مشکل ہے تو کوئی بات نہیں پھر برداشت کریں گے خدا نے کہا موسیٰ اس حالت میں قیامت تک پڑھے رہو گے تبیت ہمیں شفاہ نہیں دوں گا شفاہ نہیں دوں گا قیامت تک پڑھے رہو اب ہمیں بتایا جا رہا ہے موسیٰ نے گھبرا کے کہا خداوندہ کس لی ہے کہا یہ دوائی کیوں استعمال نہیں کر رہے ہیں خداوندہ تیری وجہ سے استعمال نہیں کر رہا میرا پورا بھروسہ تیری ذات پر ہے شفاہ دینے والا تو ہے کہا ان دوائوں میں شفاہ دینے کی خصوصیت کس میں پیدا کی ہے یا میں نے پیدا کی ہے کہ کوئی اور خدا ہے جس نے ان دوائوں میں شفاہ کی خصوصیت پیدا کی یہ میری ہی تو پیدا کی بھی دوائیں ہیں انہیں میں نے ذریعہ بنایا جب تک استعمال نہیں کرو گے میں تمہیں شفاہ نہیں دیتا ہوں اب دیکھیں پورا مجمع پورا مجمع کیسے انداز سے جاگ گیا اور وہ پہلام سمجھ گئے اور یہی جملہ میں نے شروع میں ارز کیا تھا واقعہ بیان کرنے سے پہلے تو اتنا پجمردہ اور ڈپریس مجمع بیٹھا تھا کہ مجھے مجبوراً واقعہ بیان کر کے وہی پیغام دینا پڑا کہ اللہ کوئی بھی آپ دعا مانگی پیغام یہی ملتا کہ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں یہ کام کروں تو بتا تم نے اس حوالے سے کیا کام کیا مجھ سے کہہ رہو شفاہ جو تم نے کتنی دوائیں استعمال کی اگر دوائیں استعمال کیے بغیر دعا مانگتے رہو گے قیامت تک دعا مانگتے رہو دعا قبول ہونے والی نہیں روزی روزی برکتیں بیٹی کی شادی اولاد اولاد کی حوالے سے تو میں نے آج دس دفعہ یہ واقعہ پر دیا چلے ایک بار اور سن لیجی آج دس دفعہ تو اسی ممبر سے بڑھا ہے کیونکہ میرا جو موضوع ابھی آگے بننے والا ہے باقی سات مجالس کے لیے اس پہ یہ چیزیں کام آئیں گی اور چونکہ آج جمعہ کا دن بھی ہے اس لیے بھی مومنین زیادہ اور اس دوران کچھ نئے لوگ آگے ان کو پتہ ہی نہیں جو آج پڑھنے آیا اس کا انداز کیا ہوتا ہے آج تو آئی گئے وہ لوگ تو اب یہ والی باتیں ان کے کان میں پڑھ جائیں باقی تو ہمارا وفادار اور ریگولر مجمع رہے گا ایک آل محمد کا وفادار مجمع ہے وہ پورا سال سفیہ ازا پہ آکے بیٹھتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ انداز پسند نہیں آتا تو ان کے لیے یہ چھوٹا سا واقعہ میں نے کئی بار سنا بات بہی دعا کی چل رہی ہے ہمیں پہنچنا ہے اللہ امہ ومن ارادانی بے سوئین تک اور اس اللہ امہ ومن ارادانی بے سوئین سے ہمیں پہنچنا ہے سورہ جمعہ کی آیت تک یزکیہم و یعلم و حمل کتابہ تک یہ سیریہ ہے جن پہ ہم کو چڑھنا لیکن ابھی ہم پہلے مرحلے پر رکھے ہوئے اولاد سیاد شادی کاروبار جوب بچے کے انتحان میں کامیابی آنکہ کہتے ہیں مولانا دعا کیجئے کہ ہم انتحان میں فست آجائے پڑھا کتنا یہ پڑھا تو کچھ بھی نہیں تو کیسے آ جاؤ گے فست بھائی آپ کی دعا میں بڑی طاقت ایسی طاقت نہیں ہے دعا کے اندر جیسے اس مرد مومن نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا پرانے میرے ساتھ سننے والے سمجھ گئے یہ واقعہ سندھ اور پنجاب کے کسی دیاد کا نہیں ہے یہ واقعہ ہندوستان کے صوبہ بیہار کے کسی چھوٹے سے دیاد کا نہیں ہے یہ واقعہ انگلینڈ کا لندن اور برمنگم کے درمیان ایک بہت ہی مشہور شہر کا یعنی کتنا بڑا لکھا ماہول یعنی کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا لکھا ماہول مغربی دنیا لندن اور برمنگم کے درمیان ایک بہت مشہور شہر میں مجلس پڑھنے گیا مجلس کے بعد عموماً لوگ اپنے کچھ مسائل لے کے آتے ہیں چلے آج تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں معذرت چاہتا ہوں ابھی ابھی لاہور سے آ رہا ہوں لاہور میں رودانہ کم سے کم چار مجلسوں پڑھنا پڑتی ہیں ہم جیسے آدمیوں کو بھی جو واقعہ علماء اور خطبہ ان کی بات چھوڑے اور آٹھے گھنٹے کی جو فلائی ڈیلے ہوئی موسم کی وجہ سے بندے بیٹھیں ائرپورٹ کے اوپر لاہور ائرپورٹ دیکھا ہے کبھی آپ نے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہاں پہزرات کی خدمت کا جذبہ تھا یہ دعا فاطمہ زہرہ میں میں خود بھی شریک ہونا چاہتا تھا اس لیے میں نے یہاں پہ حاضری نہیں دی لیکن باقی آپ لوگوں سے ملاقات ہے تو کل سے شروع ہوں گی تو اب یہ ایک عام طریقہ ہم جیسے طالب علموں کے بعد بھی لوگ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ مجلس کے بعد ایک صاحب آئے کہا مولانا ایک بہت اہم مسئلہ ہے آپ سے بات کرنا میں نے کہا اس وقت موجود ہے بات کے لیے نہیں پرائیوٹ مسئلہ ہے سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں علاق سے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں خیر آ جائیے میں نے ٹرائم دیا ان کو وہ آ گیا میں نے کہا بتائیے آپ کا مسئلہ کیا آنکھ مہرم کہیں نو مہرم کہیں ساتھ مہرم دنیا کے مختلف علاقوں میں الگ الگ اس تاریخ کو جناب علی اکبر کے مسائلہ پڑے جاتے ہیں اور جناب علی اکبر کے حال کا جو مرسیہ براہلاف جناب علی اکبر سے شروع نہیں ہوگا میں نے جوان اولاد اقلوتی اولاد اولاد کی اہمیت بوڑے باپ کے لیے اولاد کی حیثیت وہ سب پہلے بیان کیا جاتا ہے پھر جناب علی اکبر گریس کر کے ہم جناب علی اکبر پہ جاتے ہیں تو جناب علی اکبر کے مسائلہ سننے والے تو ویسے ہی معلوم ہیں اولاد کتنا بڑا مسائلہ بن جاتا ہے آج میں ہی کے لیے جبرائیل جو تمام فرشتوں کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تین ای مرتبہ تو روتے ہیں میں دیکھیں حدیث نہیں پڑھنا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ حدیث میں کم از کم پچاس دفعہ یہاں پہ چکا ہوں جبرائیل جو تین مرتبہ فرشتوں کے رونے کی بات کہتے ہیں تو ان میں سب سے پہلی ہی بات ہوا ہے کہ جہاں بوڑے باپ کا جوان بیٹا مر جائے تو واقعا اولاد بہت بڑا مسائلہ وہ آئے اور آنے کے بعد کہا مولانا میں بہت پریشان سچا واقعہ صرف ایک لفظ میں بدل دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ تہذیب ممبر کے خلاف ہے وہ ممبر پہ بات نہیں کر رہے تھے وہ ہم نے سامنے گھر میں بات کر رہے اور بچی اور بچیوں کے لیے اس لفظ کا سننا شاید مناسب میں نہ ہو مفہوم نہیں بدلتا خالی لفظ تو آئے اور آنے کے بعد کا مولانا یہ مسئلہ اولاد نہیں ہو رہی ہے میں نے کہا کہ وہی بات جو بیان پر یہ بھی عرض سے عرض کر رہا تھا کہ علاج بھی کرائیے ٹیسٹ بھی کرائیے گا وہ تو سب ہو گیا دعا اب یہ دعا تعویز خواب کی تعبیر یہ میرا شعبہ ہی نہیں مجھے نہیں پتا کہ خواب کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کہ مختلف مسائل کی دعایں کیا ہیں بہت ساری معصومین نے بتائی لیکن بعض علماء اس کے اوپر اسپیشلائزیشن کیے ہوئے ہیں میرے لئے بہت مشکل ہے لیکن دو چار مشہور مشہور دعائیں بتا دیں انہوں نے کہا مولانا یہ تم پتا نہیں میں کب سے پڑھ رہا ہوں اور یہی نہیں پڑھ رہا میری معلومات میں اضافے کے لئے پچیس دعائیں اور بھی بتائیں کہ یہ بھی تو ہے اولاد کی دعا یہ بھی تو ہے اولاد کی دعا یہ بھی میں پڑھ رہا ہوں دبا بھی کر رہے ہیں سارے ٹیسٹ کرا چکے ہیں تمام طبیب کہہ رہے ہیں کہ بلکل نورمل اور صحت مر دعائیں بھی ساری پڑھ رہے ہیں جو مجھے نہیں معلوم وہ بھی ان کو معلوم اب تو مسئلہ سیریس بگا آخر میں وہی جملہ کہنے کو دل چاہا کہ ساری کوشش کے بعد بھی اگر دعا قبول نہ ہو تو بس اسے اللہ کی مسئلہ ہے سمجھ کے خاموچ ہو جائی مگر ایسے ہی سرسری بیان میں ایک جملہ میری زبان پہ آگیا کہہ رہے آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ گدرہ اتنی معیوسی جو ہوئی اور اتنی دعا ہے حیران ہو کہ جب انہوں نے کہا مولانا میں نے تو آج تک شادی نہیں کی میں نے اسے پہلے بھی پڑھا تھا مجموع حصہ آپ بھی آسے میں نے تو شادی ہی نہیں کی شادی نہیں کی اللہ کے بندے تو یہ دھو گھنٹے سے میرا تن جو میس کر رہے جمعہ خراب کر کے رکھ دیا میرا میں بھی اتنے تینشن میں کھیل کرنے آئے ہو مزاق کرنے آئے ہو سنجیدہ نہیں نہیں مولانا اس سے کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا یہ کیا ہمارکہ شادی نہیں تو اولاد کیسے ملے گی کابی لوگ تو پڑھتے ہیں کہ جناب مریم کی شادی نہیں ہوتی اور اولاد ملی گے نہیں ملے گے میں نے کہا مریم کا کیسہ لگ ہے مریم کچھ اور ہیں تم کچھ اور ہو اپنے آپ کو مریم سے کیوں ملا رہے کہ اللہ ان اللہ لا کل شاہ القدیر حشہ پہ قادر نہیں ہے جب ہے تو کیا مجھے بغیر شادی کے اولاد نہیں دے سکتا کیسے دے گا چھت کھٹے گی اور اس کے انظر سے کوئی بچیا لڑا کھائے گا یہ زمین کے انظر سے کوئی اگ جائے گا ایک مرتبہ غصہ ایک اب غصہ آیا غصہ تو نے غصہ نہیں آیا تھا جب میں نے کہا کہ آپ نے میرا ٹائم ویس کیا اب غصہ آیا کہ آپ مولوی لوگ ممبر پہ کہتے ہیں کچھ ہے آپ کے اپنے عقیدے کچھ ہوتے ہیں ممبر پہ کہہ رہے ہیں اللہ قدرت رکھتا ہے اور ابھی اللہ کی قدرت کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے ایک نظام اور اس نظام کے اندر اس طرح سے ہر ایک کے لیے مریم جیسا موجزہ نہیں ہوتا ہو تو ادھر کہا کہ اولاد پہلا سوالوں کا شادی کی ہے کہ شادی نہیں کی تو جہاں ہم نے کوئی دعا مانگی خالی اولاد کی نیستیت کی دعا روزگار کی دعا بچے نے امتحان میں کامیابی کے لیے کہا کاروباری آدمی نے رزق حلال اور کاروبار میں برکت کریئے گا اس نے کہا برکت میرے ہمیجہ دو سوال ہوں گے خمس باقی کی سے دیتے ہو کیا واقعا قسم شرعی کھا سکتے ہو کہ شہزادی کے حق کا ایک درہن تمہارے مال میں باقی نہیں اور اگر خمس سے دیتے بھی ہو تو کیا کاروبار کے اندر سارا کا سارا شریعت کا خیال کرتے ہو یہ حرام بھی آرہا ہے جھوٹ بھی آرہا ہے فراد بھی آرہا پھر مت کہنا کہ کوئی دعا بتائیے برکت چاہیے تو جیسے ہی ہم کوئی دعا مانگتے ہیں اللہ کی طرف سے فورا پہلے ہم سے ایک سوال ہوتا ہے اب یہ بار 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 جملہ کیوں دور آیا جائے وقت ویسے ہی کم تو ادھار ہم نے دعا ایک کمیل پڑھی اور ادھار ہم نے زیارتِ آشورہ میں یہ جملہ کہا اے خدا جو برائی کا ارادہ کرے برائی پلٹا دے فورا سوال ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ خود تم نے اس کے لئے کوئی انتظام کیا کے نہیں اور اس کا جواب میری ایک مجلس آج نہیں آج اگلا سوال ومن کا حضر نہیں اور اے اللہ اگر کوئی مجھے کہے مقر دھوکے فراد اور چیٹنگ میں مقتلہ کرنا چاہے تو اس کے دھوکے کو اس پر پڑھنا دے فورا اللہ کا سوال ہوگا بیماری کے لئے اللہ نے پجھا قبیب کے پاس گئے اولاد کے لئے اللہ نے پجھا شادی کی بچے کی کامیابی کے لئے اللہ نے پجھا کے کتنی پڑھائی کی اور ترمینت کی اور ادھار ہم نے کہا دعائے کمیل میں کہا ہے خدا مقر و فریب سے بچا پورا سوال ہوگا اور تم نے اس مقر و فریب سے بچنے کے لئے کیا انتظام کیا پہلے تم انتظام کرو پھر میں تمہیں مزید بچاؤں گا اب سوال یہ ہوتا کہ یہ مقر و فریب کس کا ہے یہ ہے دجال کا یہ میں بہت مختصر بات کر گیا آدھا گھنٹہ اس کو سمجھانے میں لگتا تھا وہ کسی اور دن سمجھاؤں گا اب آئیے اکدم سے ہوں اکدم سے ہوں سورہ جمعہ کی اس آئیت کی جانب چلیں جو آج بھی دنیا میں پتہ نہیں کہا کہا نماز جمعہ یا نماز زہر میں تلاوت کی گئی ہوگی جو لوگ جمعہ نہ بھی پڑے ان کے لئے مستعب ہے نا کہ آج جمعہ کے دن زہر کی نماز میں بھی سورہ جمعہ پڑے حتیٰ گھر میں بیٹھنے والی عورتوں کے لئے بھی سواب اس میں کہ آج کے نماز زہر میں سورہ جمعہ ہونا چاہیے یاد نہیں ہے تو قرآن ہاتھ میں لے کر واجب نماز میں اس سے پڑے کیونکہ سواب اتنا اب وہ سورہ جمعہ کی آئے جمعہ کا دن میں نے دو جملوں پر آج کی مجلس کی بنیاد رکھی ایک شب جمعہ کا جملہ آئے ایک جمعہ کی دو پہر کا جملہ اور یہاں سے میرا جمعہ کا موضوع چلے گا جو اگلے جمعہ کو مکمل ہوگا اب آئیے جو جملہ میں نے ابھی کہا کہ دعاِ کمیل اور زیارتِ آشورہ یہاں آپ نے بڑی پلٹ کی اللہ کا سوال آیا اور ہم نے اگر حیران ہو کر کہا کہ اے خدا پہلی چیز میں یہ دوسری چیز میں ہمیں کیا کرنا جو ہمیں فریب دے اس کے فریب کو اس پہ پلتا دے تم نے کیا کیا اس سے بچنے کا انتظام تو سورہ جمعہ کے اندر ایک عجیب لفظ آیا ہے پیغمبر کے بھیجے جانے کے چار مقصد بیان کیے گئے مشہور آیت نمازِ جمعہ کی حوالے سے بھی ہے اور مجالز کی حوالے سے بھی ہے ہمارے بہت سارے علماء اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیکھیں ایک اشرہ پڑھتے ہیں مقصدِ رسالت قرآن چاہ چیزیں بتا رہا میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں جو عام علماء کا طریقہ کیونکہ میں عالم نہیں ہو طالبِ علم میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چار چیزیں قرآن نے بتائیں اس میں چوتھی چیز بہت ہے جو آخری ہے کہ وہ رسول آیات کی تلاوت کرتا ہے نفس کو پاک کرتا ہے کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور کتاب کی جب تعلیم تھی تو بچا کیا کائنات کا ہر خوشکو تر کتاب میں وہ آپ کو پڑھا دیا گیا جب کائنات کا سارا خوشکو تر آپ کو مل گیا اب آگے کیا جز رہ گئے یہ کہا نہیں پہلے کتاب پڑھاتا ہے پھر حکمت پڑھاتا ہے اور حکمت 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 یہ ہے دجال سے بچنے کا رہتیار اور یہ ہے ومن قادعانی فقد ہوگی مومن کی تیاریت خدا نے کہا تم مجھ سے گئے رہے ہو کہ میں تمہیں زمانے کے فریب سے بچا ہوں تم نے کیا انتظام کیا فریب سے بچنے کیا ہم نے گھبر آگے کہا خداوندہ ہم کیا انتظام کرے کہا ہمارے حبیب کا آخری کام یہی تھا اس نے کتاب کی تعلیم ہر قص و ناقص کو دی حکمت کی تعلیم ان صاحبان ایمان کو دی جو دجال سے لے کے ہر فریب دینے والے سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ چوتھا لفظ حکمہ یہ میری مجلس کا بہت اہم انوان بننے والا ہے مگر آج ہے نہیں آج تو صرف ایک تمہین میں نے رکھی ہے دعا کمیل زیارتِ آشورہ اور سورہ جمعہ کے تین مختلف فقروں اور جملوں کی مدد سے آج مجھے یہ ارز کرنا کہ یہ جو قرآن کی آیت آئی ہے یہ اصل میں یہ اصل میں حضرتِ ابراہیم کی دعا تھی جسے اللہ نے قبول کیا ذرا سے توجہ رہے کہ ایک فرق کے ساتھ سورہ بقرہ میں ابراہیم کی دعا وَإِذْ يَرْفَوْا عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلْ وَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ وَبَسْوِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ قرآن کہہ رہا یاد کرو ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواریں اوچھی کر رہے ابراہیم نے کعبہ بنایا نہیں پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ ابراہیم نے کعبہ بنایا کعبہ آدم نے بنایا کعبہ نوح نے بنایا ابراہیم نے بنے ہوئے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا وَإِذْ يَرْفَوْا عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلْ کعبہ کی دیوار بلند کر رہے ایک جملہ تو اپنے عمل کے لیے کہہ رہے رب بنا فقبل منہ خداوندہ عمل کو قبول فرما کعبہ بنانا کافی نہیں ہے کعبہ قبول ہونا چاہیے مسجد بنانا کافی نہیں ہے مسجد قبول ہونا چاہیے مجلس کر لینا کافی نہیں ہے مجلس قبول ہونا چاہیے نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے نماز قبول ہونا چاہیے ابراہیم جیسا معصوم کائنات کی سب سے افضل عمارت کعبہ بنا رہا اور کہتا جا رہا ہے کہ کعبہ بنانا بیکار رہے گا اگر تُو نے قبول نہ کیا ربنا تقبل مننا انکان اس کے بعد آیا فقرہ وَبْا سْفِهِم توجہ دیجئے گا چار جملے ابراہیم نے کہے چار جملے اللہ نے کہے مگر ابراہیم کی تلطیب کو پلچ دیا ابراہیم نے کہا وَبْا سْفِهِمْ رَسُولَ آئے خدا اپنے رسول کو ان میں بھیج خدا نے قرآن میں اعلان کے سورہ جمعہ میں الَّذِي بَعْصَ فِي الْمِعِنَا رَسُولَ ہم نے بھیجا یُعَلِّمُ عُمُ الْكِتَاب یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِ ابراہیم نے کہا جو ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے خدا نے کہا ہمارا رسول بھئی ابراہیم نے کہا انہیں کتاب کی تعلیم دے اور نفس باق کرے خدا نے کہا ابراہیم تمہاری ترتیم غلط ہے پہلے نفس باق ہوتا ہے پھر تعلیم دی جاتی ہے ابراہیم کے جملے اتنی عربی تو آپ کو آتی ابراہیم پہلے تعلیم مانگ رہے پھر نفس کی پاک اس کی مانگ رہے خدا نے جب اعلان کیا تو یہ کہے کہ اعلان کیا یہ رسول ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں آیا مگر دعا میں تیکنیکل مسٹیک تھی ابراہیم نے کتاب کی تعلیم پہلے مانگی نفس کی پاک اس کی بات میں مانگی اور خدا کہتا ہے ترتیب یہ نہیں ہے ترتیب ہے یو ذکین نفس پہلے پاک ہوگا یو علم و عمل کتاب تعلیم بات میں دی جائے گی کیوں آخر ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے یہ تو میں اپنے موقع میں سمجھاؤں گا کل آج صرف اتنا بتاتا ہوں اگر نفس پاک نہیں ہے اور تعلیم کتاب مل گئی تعلیم حکمت مل گئی ارے خود رسول آ گیا خود امام آ گیا اگر نفس پاک نہیں ہے تو اس کا انتظار کرنے والے بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں چنانچہ آگاہ بے بہانی کا واقعہ ان مومنین سے معذرت کے ساتھ جو پچھلے دو سال میں میں نے دنیا کے ہر عزا خانے میں مومنین اور مومنات کی خواہش پر پڑھا خواہش پر اور یہاں بھی اس کو پڑھ کے کیونکہ جملہ جہاں پہ میرا پہنچا کہ ابراہیم نے کہا کتاب کی تعلیم دینے والا آئے جو ان کے نفس کو بعد میں پاک کرے خدا نے کہا نہیں پورا مہچنہ درم برم ہو جائے گا پہلے نفس پاک کرے گا آنے والا پھر انہیں کتاب کی تعلیم دے گا یہی وہ مقصد جو زمانے کے امام ہم سے اور آپ سے چاہتے ہیں ہم تو کہتے مولا آ جائے نا آ جائے ہمارے سارے مسئلے حل کر دیں ہماری ساری پریشانیاں دور کر دیں پورا اسلام ہماری سمجھ میں آ جائے کہتے پہلے نفس پاک کرو پھر مجھے بلا اگر نفس پاک کیے بغیر مجھے بلا لیا تو میرا آنہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا نقصان دے گا آنگا باقر وحید بے بہانی کا واقعہ یہ بہت عظیم علم ہے شیعہ قوم کے ایک لفظ ممبر سے تو بہت ہی برا لگتا ہے اور ویسے بھی میں آدھی نہیں ہوں لیکن آج کل کی میڈیا کی دنیا میں بچے یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں مجبورا میں بھی استعمال کر رہا ہوں اگر شیعہ تاریخ کے ٹاپ ٹین علماء کی فیرز بنائی جائے ہر کیس میں ٹاپ ٹین کا لفظ داتا ہے نا تو آنگا باقر وحید بے بہانی کا نام بہت نمائع ہوگا اور میں ایک خاص وجہ سے تقریبا تقریبا ہر مجلس میں کسی ہے عظیم مرجع یا مشتہد کا کوئی واقعہ یا تذکرہ کرتا ہوں ایک خاص وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کل مشتہد دشمنی اور مرجعی دشمنی کا معاول بہت بڑھا تو ذرا سا یہ آگا ہی رہے کہ ہمیں معلومی نہیں کہ یہ ہیں کون جن کی ہم مخالفت کر رہے ہمیں معلومی نہیں جیسا دشمن نے ہمارے کان میں بھوک دی ہم ویسا سمجھنے لگے خیر مشتہد اور مرجع پہ کچھ بھی نہیں میڈیا کے پروپیگنڈے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جب سجاج شام میں داخل ہو رہے تھے تو گوڑے نے وہاں رکھ کر میرے مظلوم آقا کی توہین شروع کی اور جب پتا چلا یہ کون ہے تو بھر اسی بوڑے کا انقلاب بھی دیکھئے کنورجن بھی دیکھئے کیسے وہ بدلا تو یہ جو آج کل ایک معاول بن گیا کہ ہر اٹھتا بیٹھتا دو گالیاں ملاجع کو دیتا چار قومت مشتہدین پہ لگاتا اور پھر ایک زمنی خواہش یہ بھی کہ بعض مومنین ایک شکایت کرتے اور مجھ سے بہت زیادہ یہ شکایت کی جاتی کیونکہ میں پاکستان سے حج کے قافلے میں جاتا ہوں فرق کیا ہوا پاکستان کے اور دوبائی کے قافلے میں دوبائی کے لوگ بارہ چودہ پندرہ دن میں حج کرتے ہیں ہم لوگ پیتالیس دن میں حج کرتے ہیں تو اب جب زیادہ دن رہیں گے مکہ میں تو لوگ کہیں گے مولانا تو ٹائم گزارنا مشکل ہو رہا وہاں اپنے ہر ساتھی کو نماز شب کا عدی بناتا ہوں اور وہاں بڑا مزہ بھی آتا ہے نماز شب میں بھئی آپ کو معلوم ہے نا کہ رات ہی کے وقت ہم لوگ زیادہ حرم میں عبادت کرتے ہیں پہلے مسجد نبوی رات کو بند ہوتی تھی تین سال سے وہ بھی اب پوری رات کھولی رہتی تو اب جب نماز شب پڑھتے ہیں تو ایک سوال اکثر مجھ سے کہتے ہیں مولانا آپ نے نماز شب تو سکھا دی چالیس کے نام پورے نہیں ہو رہے ہیں بہت ہم نے ادھار ادھار ڈھونڈے اور تلاش کیے اور دماغ میں لائے دس ہو گئے پندرہ ہو گئے تیس ہو گئے تو میں کہتا ہوں کہ یہی ہمارے علماء اور مراجع اگر انہی کے نام آپ نماز شب کے قنوط میں لینا شروع کر دیں تو چالیس کے آپ کو سو بھی کم لگیں گے اور واقعہ نہ ایسا تو کراچی میں جو بچے میرے خاص درس اکرین کرتے تھے ان کو چالیس پچاس پشتہدین کے نام یاد تھے تاریخ اسلام کے تو شاید آج کوئی نماز شب پڑھے آگا بیوانی کے نام آج آجائے اور اگر کل کی تقریر میں شیخ مرتضیٰ کا واقعہ آجائے تو شاید کل کی نماز شب میں کوئی ان کا نام بھی شابل کر لے آگا باقر وحید بیوان مگر ٹاپ ٹین میں ہیں عظیم ترین مراجعہ میں سے ایک ہے ان کی ایک خصوصیت بہت تھے کہ جب ان کا زمانہ آیا اس وقت دنیا کے سیاسی حالات بڑے خطرناک تھے ہندوستان پہ بھی قبضہ ہو رہا تھا اسلامی دنیا پر اور اس کے لیے ہماری قوم میں دو سو سال پہلے اس لیے میں گھبراتا نہیں ہوں دو سو سال پہلے مرجعیت کے خلاف پہ ایک مومنٹ چلا تھا لوگوں نے تقلیت کرنا چھوڑ دی تھی لوگوں نے مشتہدین کو سلام کرنا چھوڑ دیا تھا اگر مشتہد کسی کتاب کو چھو لیتا تھا تو اس کو اتنا نجس مانا جاتا تھا کہ جا کے دریا میں ڈال دیا جاتا تھا وہ محول بنا اور اللہ نے آگای بیبہانی کو پیدا کیا جنہوں نے اس مومنٹ کا علمی اعتبار سے ایسا مقابلہ کیا کہ وہ سارے لوگ دلیل تو تھی نہیں وہ سارے لوگ میدان چھوڑ کے بھاگے دوبارہ مرجعیت کا ادارہ اسی انداز سے قائم ہوا جیسے خیبت میں گیارویں امام اور بارویں امام نے قائم کیا تھا تو بہت اہم ان کا رول ہے اچھا ہوا کیا کیا آگای بیبہانی عالم بہت بڑے بھئی اس سے اندازہ کریں کہ آگای بیبہانی کے نظریات آج بھی ہمارے یہاں حوضہ علمیہ نجف و قم میں زیر بحث ہوتے معروم آگای کوئی کسی بھی فتوے میں بحث کرتے ہوئے جب یہ فرماتے تھے اللہ محلی نے یہ کہا اور شہید اول نے کہیے نظریہ آگای بیبہانی کا ذکر ہوتا ہے نام نہیں لیتے ہیں استاد الفقوحہ نے یہ کہا تمام تاریخ شیعت کے مشتہدین کے استاد قرار پائیں گے آج کوئی مرجعیت جب ان کا تذکرہ کرے گا تو نام نہیں لے گا یا استاد الفقوحہ کہیں گے یا استاد المجتہدین کہیں گے یہ ہے آگای بیبہانی لیکن خود اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے انہیں خود بھی نہیں معلم تھا کہ میں علم میں کتنا بڑا ہوں بعض آدمی کو اپنی صلاحیتیں خود بھی نہیں پتا ہوتی جب تک کہ وقت نہ پڑھ تو بیبہان کی ایک چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھا رہے ارے کہاں اتنا بڑا مرجع جیسے آگای سیستانی پنجاب کے کسی چھوٹے سے دیہات کے چھوٹے سے مسجد میں نماز جماعت پڑھا رہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں مسجد کی اہمیت کم نہیں لیکن جس کیلیبر کا آدمی ہے جو خدمت ان کو وہاں دے سکتا ہے نجب میں بیٹھ کر یہ اس کے لئے مناسب نہیں آگا بیبانی کو پتہ ہی نہیں اچانک ایک واقعہ رات و رات ہوا اور ایسا واقعہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں گھبرا کے انہوں نے بیبان چھوڑ دیا چونکہ یہ باتیں میں اکثر پڑھتا ہوں اس لئے اس کی تفصیل میں جا ہی نہیں رہا ہوں وانہ وہ بھی بڑا انٹرسنگ واقعہ ایک بات کہا مجھے اس شہر میں رہنے ہی نہیں اور ایسی جگہ جاؤ جہاں میرا کوئی جاننے والا نہ ہو جہاں کوئی جہاں کوئی ایسا جملہ نہ کہے جس سے میرے دن میں خرور پیدا ہو کہ وہ تو کربلہ ہی اس لئے کہ کربلہ میں ایک سے ایک بڑے مراجع اتے بڑے مشتہدین کے مقابلے میں دیہاتی مسجد کے امام کی کیا ایسی ہے کہ وہی علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پہ آدمی ذرا سا اپنے ہوش و آواز میں رہ سکتا چنانچہ کربلہ ہے کربلہ میں ہمارا حوضہ تھا اس زمانے میں بڑے بڑے مشتہدین وہاں پہ تھے کربلہ شہر میں تو جگہ نہ ملی کربلہ کے باہر شہر سے ملی ہوئی ایک چھوٹی سی مسجد ہے وہاں کے پیش نماز بن لیا ابھی لوگوں کے لئے بھی نئے ہیں ان کے لئے مجموع نہیں ہے اب ان کا ایک طریقہ ہے کہ روزانہ مغرب اشاہ کے بعد پانچ منٹ صرف پانچ منٹ لوگوں کو بٹھا کر ایک حدیث سناتے ہیں اور تین جملوں میں اس کی تفسیر کرتے ہیں بس روزانہ لمبی لمبی تقریر ہے کوئی نہیں بیٹھے گا لوگ مسجد میں آئے اور خالی چلے جائے یہ مسجد کا مقصد نہیں مومنین مسجد کا مقصد ہے کہ عوام کو روزانہ کچھ نہ کچھ نئی بات معلوم ہے تو یہ ان کا طریقہ ایک دن چار پانچ مہینے ہوئے انہیں واقعہ آپ کو یاد آ رہا ہوگا آخر تقریر میں اگر وقت کم رہا اور میں اس واقعے کو لنک نہ دے سکا تو ابھی سے سن لی رہا یہ واقعہ پڑھنے کے بعد گھر جا کر نیجل بالاغہ کا خدبہ نمبر پندرہ بھی دیکھ لی جائے گا خدبہ نمبر پندرہ کوشش کروں گا کہ آخر میں یہ دو باتوں کا رفت ملاوں لیکن اگر یہ وقت نہ ملا تو آپ جا کے دیکھ لی جائے گا بیان کل آئے گا ابھی سنی آگئے بہبالی ممبر پہ گئے مقرب اشاہ کی نماز ختم ہوئی لوگوں نے تذبیر پڑھی یہ تین منٹ کی تقریر ممبر پہ گیا قطب راوندی کی کتاب سے یہ بھی ان علماء میں سے ایک ہے جن کا تذکرہ کم از کم سال میں ایک بار آپ کی نماز شب کے قنوط میں ہو جانا چاہیے اللہم اخفر کے بعد چالیس میں کم از کم سال میں ایک بار تذیاد کیجئے قطب راوندی جیسے علم میری مجبوری یہ ہے کہ کیا کیا باتیں بتاؤں کیا چھوڑوں ان کی کتاب کی ایک حدیث پڑھی قطب راوندی پہلکل شروع زمانے کے شیعہ علم جتنی کتاب امام کے زمانے کے قریب ہوگی اتنی اس کا اثنٹک اور معتبر ہونا بڑھتا جائے گا اور حدیث یہ پڑھی کہ چھتے امام نے یہ فرمایا بات یزکی ایم ہو رہی تھی صادق علی محمد امام اے جاپرے صادق علی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ دیکھو تمہارا کام ہے اپنے زمانے کے امام کے لیے بھرپور طریقے سے دعا مانگنا بس دعا مانگنے کے بعد اگر امام نہ ہیں تو مایوس نہ ہونا بلکہ یہ بلکہ کے بعد کے جملہ بلکہ یہ سمجھنا کہ امام کا نہ آنا میرے لیے بہتر یہ بڑا عجیب فقرہ اگر امام کہتے دعا اگر نتیجہ نہ نکلے صبر کر کے بیٹھے جاؤ نہیں کہ یہ سمجھو میرے لیے بہتر ہے اگر امام نہیں آئے اب یہ حدیث ابھی مکمل کی ہے فول سٹاپ لگایا ہے ابھی اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں کہ مجمع بے چین ہو گیا ویسے ہی عالم دشمن مجمع تھا مشتہد دشمن مجمع تھا اور یہ تو ایک عوامی غلط فہمی پائی جاتی ہے مجمع بے چین ہو گیا کونسی عوامی غلط فہمی آپ سمجھ جائیں گے مجمع بے چین ہو گیا یہ ہیں وہ مولوی ملانے جو امام کے وجود کو برداشت نہیں کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ امام نہ آئیں امام آئیں گے تو ان کی چودرہ حق چھن جائے گی پھر انہیں کون خمز دے گا پھر تو ہم امام کو خمز دیں گے پھر ان سے کون مسئلہ پجھے گا پھر تو ہم امام کے پاس جائیں گے اپنی کرسی کے لالت میں یہ امام کے دشمن ہیں یہ امام کو روک رہے ہیں یہ امام کو ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے اور یہی جملہ آگے بڑھ کر عوامی غلط فہمی بن جاتا اور وہ یہ کہ علماء کے گلے کا بوسہ لیا جاتا اسی لئے پہلے میں گلے پہ مفلر نہیں پہنتا تھا بہتیاتا مجھے مفلر بھی پہننے لگاؤں جبکہ مجھے اس کی ضرورت اس وقت نہیں ہے گلے کا بوسہ لیا جاتا اور ہم خوش ہو جاتے کہ تحقیدت مندے کا مولانا خوشہنے کی ضرورت نہیں ہم آپ کے لئے بوسہ نہیں لے ہم تو ذلفقار کے لئے بوسہ لے رہے ہیں یہ وہی جگہ تو ہے جہاں ذلفقار چلے گی اب یہ عوامی غلط فہمی بات یہاں سے شروع ہوئی کہ علماء اور مشتہدین تو پسندی نہیں کرتے امام آ جائے تو مجمع وہی زمانہ کے اشتہاب کے خلاف مومن چل رہا تھا پہلے ہی ذہن میں بدگمانی رکھ کے بیٹھا ہے اور حدیث بھی ایسی پڑھ دی ایک بار بپھر گیا مجمع اترو ممبر سے خالی کرو ہماری مسجد دفعہ ہو جاؤ ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہم تو تمہیں عالم سمجھ کے لائف ہے تم تو ہمارے امام کے دشمن ہو کہا سنو تو صحیح ابھی تو خالی میں نے حدیث سنائی ہے اس کی تشریمی تو سنو امام عیز ہے کچھ نہیں سننا ہے یہ کیا کہہ دیا کہ اگر امام نہ آئے تو وہ بھی ہمارے لئے بہتر بس ایک بار ایسا مسجد کے اندر اپنے امام کے خلاف انگامہ ہوا یعنی امام سے مطلب امام نماز چھ مہینے جس کے پیچھے نماز پڑھئی اب اسے کالیاں دے کے مسجد سے نکالا جا رہا ہمارے ایسا نہیں ہوتا ہمارے آج اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اگر اس کو گالی دینا ہے تو وضو خانے میں بیٹھ کے گالی دیتے ہیں کہ بھئی اس کے سامنے تو شاہ گالی دے وہاں وضو کرتے جاتے ہیں امام کو گالی دیتے جاتے ہیں اسے کے پیچھے آکے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے جوتوں کے ریک کے پاس پہنچ کے دوبارہ گالیاں شروع کر دیتے ہیں اب وہاں تو بالکل آمنے سامنے ہیں یعنی ایک حالت دیکھیں ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے مذہب میں امام جماعت کو عادل سمجھے تو ہی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اب ادھر نہیں جاتا ہوں تو اب لوگوں نے مود اور مو یہ کیا کہے گئے کہ امام اگر نہ آئیں تو وہ بھی اچھا کیسے اچھا امام کا نام نکالو اسے بعد یہ دشمن ہے امام ہے دشمن کا ایجنٹ ہے یہ ہمارا عقیدہ خراب کرنے آیا اور یہ کہہ گے ان کو نکال دے اور غصے کے عالم میں لوگ کہہ رہے ہیں جندہ اور نجس آدمی ہماری مسجد میں چھے مہینے رہا پتہ نہیں یہاں ہاتھ لگایا وہاں ہاتھ لگایا وہاں ہاتھ لگایا عظیم ترین علماء میں سے ایک اور اس وقت جب کا یہ واقعہ ہے عظمت کو پاچھ چکے تھے گھر میں آکے بیٹھ گئے پریشان عشاء کے بعد کا واقعہ ہے دس بجے رات پریشان میں نے کیا اسی بات کہہ سمجھانے جا رہا تھا اتنا زیادہ لوگ کلام امام کو بھی حقارت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس کی تشریح بھی سننے کی زحمت گوارہ نہ کی پریشانی کے علم میں بیٹھے دروازے پہ دستک آئی دستک کی آواز پوچھا کون ہے مسجد کا جو سب سے بڑا تھا کرتا دھرتا ٹرستی متولی اس کی آواز آئی میں ہوں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اب یہ سمجھیں کہ شاید وہ وقتی غصہ تھا مولا کی حدیث ہے نا غصہ کسے کہتے ہیں پاگل پنے اور دیوانگی سے شروع ہوتا ہے پشتاوے اور نظامت پر ختم ہوتا ہے اس کا نام ہے غصہ جب جب غصہ آتا ہے تو آدمی پاگل ہوتا ہے اس وقت جب اترتا ہے تو پھر بیٹھ کے پشتا آتا ہے کہا شاید ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو کوئی بات نہیں عالم کا حسنہ بہت آ جائیں ساری بات ختم چنانتے خوشی کے عالم میں دروازہ کھولا کہ چلو احساس کو ہوا نا لیکن اب جو دروازہ کھولا تو بجائے کسی ندامت اور پشتاوے کے آنے والے نے دو چیزیں پھیکی ایک ان کے پیر پر اور ایک ان کے چہرے پر پیر پر تو پھیکا مسلح جس پر کھڑے ہو کے یہ چھ مہینے نماز پڑھاتے ہیں کہا کہ ہم اس وقت سے ابھی تک آدھی رات ہو رہی لگے ہوئے مسجد کو پاک کرنے میں دیواریں پاک کر دی کارپٹ پاک کیا زمین پاک کی ممبر پاک کیا ہر چیز کو ہم نے پاک کیا مسلح کو ہتا نجس ہو گیا کہ دنیا میں کوئی پانی ایسا نہیں ہے جو اس مسلح کو پاک کر سکے کورے کا دھیر بھی اس مسلح کو قبول نہیں کرے گا اپنے نجس مسلح کو خود سمالو یہ کہے کہ پیر پہ پھیک کے گئے اور چہرے پہ تھوک کے گئے یہ ایک عام طریقہ ہے عراق وغیرہ تھا کہ کسی کی توہین کرتے دھوک دیتے جو رہی صحیح قصر مسجد میں تھی وہ یہاں پوری ہو گئے مسلح بھیکا اور ایسا زہیلہ جملہ کہے گا اور چہرے پہ تھوک کے اتنا بڑا مرجے میں آپ کو سمجھانے کے لئے بھی آج کے مراجع سے ان کا کمپیر نہیں کر رہا بلا وجہ آج کے مراجع کی توہین ہو گئے مگر اپنے زمانے کے مجریسی اپنے زمانے کے ہلی اپنے زمانے کے کلائن چہرے پہ تھوک کے گئے اور نکل کے غصے کے حالہ میں دروازہ بند بیٹے پریشانی کی حالوں میں جو کچھ تھا تو سو تھا آپ اور پریشان کر گئے دو گھنٹے کے بعد پھر دروازے پہ نوکنگ کی آوازہ ہی دستک کھٹ 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 دروازہ کھولو اجا کون اس نے اپنا تاروں کرائے میں وہی ڈر گئے تھوڑی دیر پہلے آیا تھا تو چہرے پہ تھوک کے گئے آپ آپ تو کوئی مکہ مکہ مارے گا یا ڈنڈا مارے گا دروازہ نہیں کھولنا کہا دروازہ نہیں کھولوں گا اور آنے والے نے کہا دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا اور لگ بھی رہا تھا ہی دروازہ توڑ دے گا سوچا کہا دروازہ توڑ کے آیا تو کتہ غصہ اروج پر ہوگا اس سے تو بہتر ابھی کھول لو دروازہ کونے میں کھڑے ہوئے بچتے ہوئے دروازہ کھولا اب پتہ نہیں مکہ پڑتا ہے کہ تھپر پڑتا ہے کہ ڈنڈا پڑتا لیکن دروازہ کھلتے ہیں آنے والا اس طرح سے ان کے پیروں پہ گرہ کہ آنسو جا رہی ہیں اتنے آنسو کہ ان کے سارے پیر ایسے کیلے ہو گئے اور بھیک ہے جیسے کوئی بارش میں باہر سے گھر کے اندر آنے والا اتنا رو رہا ہے وہ آنے والا حیران پریشان کیا ہوا اس کو اور پرانے زمانے میں رات کے بارہ وجہ کسی کو کہی سے کوئی میسج نہیں ملتا آج تو ابھی بچے جائیں گے جا کے انٹرنیٹ کھولیں گے پچاسی ایمیل مل جائیں اور اب تک کیا وہ فیس بوک کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور وہ آپ گھر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے مجلس پہ بیٹھے ہیں موبائل اٹھائیں دنیا بھر کی باتیں مل جائیں پرانے زمانے رات کے دس بجے چہرے پہ پہ چھوکے گیا بارہ وجہ پیروں کو اپنے آسووں سے بھگو رہا دو گھنٹے میں تمتیلی کیسے ہو گئے میری توہین کی کوئی بات نہیں اسے اٹھا کے گلے سے لگایا اب بٹھایا اور کہا کہ بتاؤ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں میں نے گیارہ منٹ پہ یہ واقعہ یہاں پڑھا ہے جو میں چالیس منٹ میں بڑھتا ہوں یہ ان لوگوں سے میں وضاحت کر رہا ہوں جو انٹرنیٹ پر یا کسی اور ادھا خانے میں میری بات سنے ہوئے گیارہ منٹ میں صرف اس لئے مکمل کیا کہ ان لوگوں کو زیادہ کوفت نہ ہو اور پیغام عام لوگوں کو بھی مل رہا ہے کہ ایک مرتبہ گلے سے لگائے بیٹھو تو اور عجیب بات میں بتا دوں کہ ابھی ابھی آج جمعہ کا دن ختم ہوا کل رات کو شب جمعہ کی مجلس میں لاہور میں شادمان ٹاؤن میں پڑھ رہا تھا اس واقعے کے بعد میں نے ایک مسئلہ بتا دیا اسے ارے پچاس آدمی مجمع میں نکل آیا کہ مولانا یہ تو ہمارا بھی مسئلہ یہاں کا مسئلہ ہوا نہیں ہے مجھے پتا ہے میں کب سے انیسو اکیاسی سے آرہا ہوسینیہ زہرہ میں مجھے پتا ہے یہاں کا مسئلہ نہیں لیکن ابھی ایک ہلکی سی وضاحت کروں گا کہ کتنی سامنے کی چیزیں کبھی ایسے واقعات سے پتا چلتی ہیں انہوں نے گلے سے لگا کے بٹھایا کوئی بات نہیں جو ہو گیا اب بھو جاؤ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کوئی کوفت نہیں ہے کوئی مجھے غصہ نہیں ہے صرف اتنا بتا دو تبدیلی کیسے ہو کہا کہ مسجد مسجد پاک کر کے ممبر پاک کر کے وہ ساری چیزیں ہم نے مسجد کے باہر پھیج دی جو ہمارے خیال میں پاک ہو ہی نہیں سکتی جس میں مسلحہ بھی تھا اب میں گھر گیا بہت تھکا ہو پوری مسجد کو اچانت پاک کرنا آسان بات نہیں اور ہم میرے ذہن پر ایک اور ٹینشن تھی کہ مسجد تو پاک کر دی ہے اپنی چھ مہنے کی نمازوں کے بھی تو قضا کرنا ہوگی جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی سب گئیں اب یہ قضا کس طرح سے کروں دیوار سے ٹیک لگا کے گھر میں بیٹھا ایک بار نید آ دی کتے مومنین اس وقت سو رہے ہیں تو بہرحال یہ فطری باتیں تھکے ہوئے ہوں اب جنہیں میری مجلس کا رفت سمجھ میں نہیں آتا کہ وما نارادنی بے سوئین سے مل جزکیہیں پہ گیا اور وہاں سے دعا ابراہیم پہ گیا اور وہاں سے زمانے کے امام پہ آیا وہ کہتے ہیں مولانا ہم جاگ رہے ہیں آپ کی مجلس سے رکھتا ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھے سو رہے ہیں کبھی یہاں کی کبھی وہاں کی تو خیر یہ ساری باتوں کا رفت کل مل جائے گا ابھی تو آخری جملے کہ میں پریشانی کے عالم میں تھکا ہوا اپنی نمازوں کی قضا کی پریشانی ایک مرتبہ آکھ لگ گئی باقیدہ نہیں رہی ہے خدود کی تاریخ ہوتی ہلکا سا جھوکا آتا جس میں مومن پریشان ہوتا کہ میرا وضوح ٹوٹا کے نہیں ٹوٹا ایک وضوح کی کیفیت ہوتی ہے لوگ آگے کہتے ہیں مولانا ہم خود کنفیز ہیں اتنی ہلکی نہیں دائی تھی کہ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں دائی تو وضوح ٹوٹ گیا دلمان بھی نہیں رہا وہ والی کیفیت کیا جانا خود کہہ رہا ہے مسجد کا ٹرسٹی یا متولی کہ میں نے سنا اعلان ہو رہا حق آ گیا باطل مٹ گیا باطل کو مٹنا ہے کربلا والوں روزہ امام میں پہنچو تمہارا امام حسین کا وارث و فرزن آ گیا ہے اس کے ہاتھ میں بیعت کر ارے یہ خوشقبری سننے کے لیے تو یہ آدمی کہہ رہا میں پتہ نہیں کتنی مدہ سے کڑپ رہا تھا چنانکہ میں گھبرا کی اپنے گھر سے نکلا ہر پڑھے لکھے آدمی کو معلوم کہ امام پہلے مکہ میں ظاہر ہوں گے لیکن مدینے بھی جائیں گے کوفے بھی آئیں گے کربلا بھی جائیں گے نجب بھی پہنچیں گے پھر دمشت میں پہنچ کے صفیانی کے خلاف جنگ شروع کریں گے تو خیر کوئی تحجب کی بات نہیں کہ اگر یہ اعلان کربلا میں ہو کربلا تو آنے ہی ہے امام کو چنانچہ میں گھر سے نکل کے دوڑا کربلا کی طرف واقعے کے شروع میں آ چکا ہے کہ یہ شہر سے باہر چھوٹی سی بستی بھاگا بھاگا جا رہا ہوں کربلا میں پہنچا اور جس وقت روزے میں داخل وہ ہافتہ کافتہ سانس پھولی بھی امام آ جائے تو آپ بھی کس طرح دوڑ کے جائیں گے دیکھا واقعا ذریع کے سرہ نے امام تشریف فرما آقا حسین کی ذریع ہے اور آقا حسین کی ذریع کے سامنے حسین کا وارث اور حسین کے خون کا انتقام لینے والا ان کا فرزن بیٹھا ہے ہاتھ پھیلا ہے لوگ آ کے بیعت کر رہے ہیں میں تیزی سے آگے بڑھا میں تیزی سے آگے بڑھا مولا سلام اچھا اب یہ جملہ جو میں نے کہا اس کو صرف ایک جملے میں عورت واضح کر دوں میں اسنے سالوں سے حج پہ جا رہا ہوں کہ اگر یہ بات میں ممبر سے کہوں تو آپ کے ذہن میں خیال نہ ہے کہ مولانا اپنی بڑائی ہاں کر رہے ہیں ممبر تو اپنے پروپیگنڈے کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور کوئی چیز میرے بارے میں لوگوں کو پتا ہو کہ نہ پتا ہو یہ پتا حج حج کے اندر آج تک جب سے رسول خدا نے حج کیا پوری تاریخ زیادہ سے زیادہ مجمع آیا تھا پہتیس لاکھ وہ بھی کئی سال پہلے کی بات اس سے زیادہ مجمع حج تک نہیں ہوا اور نورمل بیس لاکھ بائیس لاکھ پچیس لاکھ اور اس پچیس لاکھ کے مجمع کے لئے واجبات حج پورا کرنا مشکل ہوتا تب آپ کی جگہ نہیں ملتی صفا مروہ کی صحیح میں داتوں پسینے آ جاتے شیطانوں کو کنکر مارنے میں کتی زہمت ہوتی عرفات سے منہ پہنچنے میں مصدلفہ کی رات چند میل کا فاصلہ کتنے گھنٹوں میں تاہ ہوتا پچیس لاکھ اور آقا حسین کے روزے پہ جب ایک کروڑ اور پندرہ لاکھ ظاہر ہیں پچھلے چیلوں پہ گئے تھے اس سال کو اور ہوں گے ایک بھی نعیم علاج اس میں یہ کہا ہو کہ میں ذریع کی زیارت سے محروم رہا ہوں اتنا مجمع لیکن ہرے ہاتھوں جھولی بھر کے آیا حسین کے دربار سے کوئی خالی حق نہیں جا سکتا ہلوں سے پوشیے بائیس لاکھ کا مجمع حجم آتا میں پریشان ہوتا ہوں کہ اپنے قافلے کے بوڑوں کو اور عورتوں کو واجبات کیسے پورا کر رہا ہوں اور ایک کلول اور پندرہ لاکھ تاریخ میں جو سب سے بڑا حاجیوں کا مجمع اس سے تین گنے سے بھی زیادہ جاتے ہیں خالی کوئی نہیں آتا ہے سریع تک ہر ایک پہنچ جاتا ہے اپنا سلام ضرور پیش کر دیتا تو اب یہ متولی دوڑ کے گئے بیعت کرنے والوں کا مجمع ہے اگر راستہ مل جاتا ہے پہنچ گئے امام کے پر مولا میرے سلام لیجئے پہلی بار امام کی زیارت کیا جوش کیا جذبہ کیا درب ہے امام نے کہا علیکم السلام یہ کیسے آئے میرے سامنے جاؤ یہ اپنے جتنے کپڑے ہیں یہ فلہ اپنی کو دے کر رہا خالی یہ نہیں گھر میں جتنے کپڑے یہ سب فلہ کو دے کر رہا مولا کس لی ہے کہا اس لیے جس سودے کے نتیجے میں کپڑے تم نے خریدے وہ حرام سودا تھا وہ حرام ٹرانزیکشن تھا توضیر مسائل میں دیکھئے چھے بزنس حرام اب میں تفصیل بتاؤں گا تو بس گزر جائے گا حرام سودا تھا چلے جاؤ حرام کا کپڑا پہن کے حرام کا لباس پہن کے میرے سامنے نہیں آ سکتے ہو ابھی اس نے پھونی بھی ساسے تھی ساسوں پر قابو بھی نہیں بایا اب دھوڑایا گیا اب امام کے سامنے حاضر ہو کے امام کے ہاتھ کو بوسا دینا ہے یہ لباس بھی اور جتے اور گھر کے کپڑے پھتا پرانا سا گھر کے چھتڑے لگا وہ لباس پہن کے آگئے مولا سلام میں آپ کی بات پر عمل کر آئے امام نے کہا کیسے عمل کر گیا کہ مولا مجھے جلدی اتنی کہ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر گیا پرانے زمانے کے گھوڑا جیسے آج مرسیڈیز جیسے آج روس رائز جیسے آج ہنڈا ایکار جیسے آج پی ایم دبلو امام نے کہا گھوڑا آجا وہ گھوڑا تو بالکل حرام ہے تم نے جس دکاندار سے خریدا اس نے چوری کا گھوڑا تمہارے ہاتھ بیش دیا تمہارا قصور کوئی نہیں ہے لیکن چوری کی چیز رکھنا حرام ہے جا کے واپس گھر گیا جس آج مہی کا گھوڑا ہے پیسے ویسے جو تم نے دیئے وہ باپ کی چیز ہے لیکن حرام چیز واپس بیش کیا باگا باگا گیا اب گھوڑا دے کے آیا پیجر آرہا اور جلدی ہے کہ کہیں امام چلے نہ جائے باگتا باگتا آیا مولا سلام امام نے کہا علیکم سلام ہاں مکان یہ مکان تمہارا نہیں ہے اپنا سارا سامان اور گھر والوں کو مکان سے باہر نکالو مولا اس وقت کہاں لے جاؤں کھڑا درق کے نیشے بٹھا دو اور یہ مکان اپنے چچا کو دیکھے آؤں یہ تمہارے دادا کا مکان تھا جو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو حیبہ کر دیا تھا جب ان کا انتقال ہو گیا تمہارا باپ اکڑ گیا غلط کوئی ابا ابا نہیں ہوا یہ میرا حق ہے یہ میری چیز ہے چچا کو اس نے زبر جستے نکال دیا اس سے کیا ہوا طاقت کے استعمال سے حرام حلال تو نہیں ہو گیا ناجائز جائز تو نہیں ہو گیا مکان تو تمہارے چچا کا ہے نا اتنے دن بھی رہے تو غلط کیا مگر تمہارا قصور نہیں ہے اس میں تمہیں سزا نہیں ملے گی حقدار کو واپس کر کے آؤ مکان بھاگا بھاگا گیا خالی مکان کی چابی چچا کو نہیں دینا بیوی کو نکالنا ہے بچوں کو نکالنا ہے سامان نکالنا ہے اور ادھر ہر وقت یہ خیال ہے کہ کہیں امام اٹھ کے چلے نہ جائیں انہیں ابھی کوفہ جانا ہے نجب جانا ہے دمش دانا بھاگا بھاگا ہے اب عجیب حالت ہے تھکن کے مارے ٹانگیں جو ہے اس کی جواب دے چکی ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے کا آدھی گاڑی والے کو آپ پیدل کر دیجئے اس کی کیا حالت ہوگی آیا امام کی محبت مولا سلام میں مکان دے گیا گیا کہا چا چا ہاں یہ بھی تو سنو تمہاری بیوی تمہارے اوپر حرام ہے یہ بیوی نہیں ہے تمہاری سے اپنے اس کے والدین کے گھر بٹھا دو مولا کیوں حرام کہ اس لیے کہ یہ ایک رشتے سے تمہاری بہن بنتی ہے بہت پہلے کی بات ہے تم بھی چھوٹے تھے یہ بھی چھوٹی تھے کربلا کی ایک عورت نے ایک دفعہ اس کو دودھ پلایا ایک دفعہ تمہیں دودھ پلایا تم دونوں بھائی بہن یہ رشتہ ہی غلط ہے اب تک نہیں پتا کوئی بات نہیں آج سے وہ حرام ہو گئے پہنچا کیا اس کو اپنے والدین کے گھر پھر بھاگا بھاگا گئے والدین کے گھر پہنچا کیا ہے مولا سلام اب بولا نہ جائے اب ساتھ سے اکھڑ رہی اب گرنے والا ہے مولا سلام امام نے کہا چاہیے تلوار اٹھاؤ اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن کار دو ایک ہی تو اس کا بیٹا مولا بیٹے کی گردن کیوں کار دو کہا کہ اس نے فلا فلا ایسا گناہ کیا تمہاری لائلوی میں جس کی سزا ہے کہ وہ واجب القتل ہے جب تک ہم نہیں آئے تھے سب چل گیا ہم آنے آنے کے بعد تو نظام اسلام چلے گا واجب القتل ہے جا اس کو ختل کر گیا اب تو حوصلہ جواب دے گیا جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ پیمپر لوس کر گئے امام کو دیکھ کے کہنے لگا امام میں تو تجھے سید بھی نہیں مانگتا تڑا پڑا تھا تیرے لئے کپڑے تُو نے اتھروائے گاڑی تُو نے چھینی مکان تُو نے چھینا بیوی تُو نے چھینی ایک اولاد رہ گئی اولاد کو بھی قتل کروائے اور مجھ سے کہہ رہا ہے وہ میرا امام ہے آنگاہ بیبانی سے کہتا ہے کہ بس میری آنکھ کھل گئی آنکھ کھلی اس آخری جملے پر کہ اپنے مولا سے کہہ رہا ہوں کہ میں تجھے سید بھی نہیں مانتا اس لئے کوئی چھوڑی تجھے بلوایا تھا کہ میرا مکان میری گاڑی میری بیبی میرے بچے سب لے جاؤ اب سمجھ میں اب اس کا جملہ امام سے نہیں اب آگاہ بیبانی سے اب سمجھ میں آیا کہ وہ جو حدیث آپ پڑھ رہے تھے کہ اگر تمہاری دعا کے بعد بھی امام نہ ہیں تو سمجھنا شاید اس میں میرے لئے کوئی فائدہ ہے شاید ابھی میں اس قابل نہیں ہوا کہ امام مکان مانگے تو مکان کی چابی دے دوں گاڑی مانگے تو گاڑی کی چابی دے دوں اولاد مانگے تو اولاد کی گردر پہ دلوار چلال جیسے میں نے کہا کل رات کو لاہور میں پڑھا میں نے سننے والوں نے کہا مولا اس پورے واقعے میں ایک ہی چیز اچھی لگی امام اس بیوی سے ہماری جان چھوڑا دیں گے اگر ایسا ہو تو فوراں آ جائے وہ ہوں گے کوئی دل جلے اب میں نے کہا آپ نے آپ گھر کی باتیں میں آپ کے گھر کی باتیں مہمبہ پہ کیا پڑھوں کہلنا کہ مولانا میرے گھر کی بات نہیں اور دوسرے آتنی کے گھر کی بات لیکن یہ پینی کے حوالے سے ابھی ابھی واقعہ بڑھا آج نہیں اب وقت نہیں تو اب ذرا دیکھنا امام کو بلا تو رہے ہو جب تک کہ نفس پاک نہیں ہے امام کہانا تمہارے ہاتھ میں فائدہ مند نہیں ہوگا تم ہی امام کے خلاف ہوگے طلب کے جملہ کہہ دو گے میں آپ کو امام ہی نہیں مانتا میں تو اس لئے آپ کو بلا رہا تھا کہ دوسروں کی جائدادیں مجھے دلوائیں گے آپ تو میرا مکان بھی چھینے رہے تھے میں تو اس لئے بلوارا تھا کہ دوسروں کی گاڑیوں میں ہمارا اس سابر لے گا ہماری گاڑی بھی نکلی جا رہے گا پہلے اپنے آپ کو پاک کرو اور پھر امام کو بلاو تو امام کا آنت تمہارے حق میں فائدہ مند ہے اور یہاں رکھ کر ایک بات ارس کر دوں میں خود آپ کو ریپورٹ دے رہا ہوں کہ یہی واقعہ میں نے پچھلے افتے لندن کے اس تین مور کے امام باڑے میں آت مہرم کو پڑھا تو وہاں تو ذرا پڑھے لکھے لوگ رہتے ہر جگہ رہتے لیکن وہ انگلینڈ والے انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے امام ایسا کیسے کر سکتے میں نے کہا نیجر بلاغہ کا خودبہ پندرہ پڑھ لی یہ تو آنے والا امام میں پتہ نہیں کیا کرے کیا نہ کرے علی تو آ چکے ہیں نا خودبہ نمبر پندرہ میں ہے علی نے لوگوں کی زمینیں چھینی میں برداشت نہیں کروں گا خودبہ پندرہ علی تو یہ کر چکے ہیں تو جب تیاری نہ ہو تو علی کو بلانے والے بھی علیہی کے خلاف ہوئے اور حسین کو بلانے والے بھی حسینی کے خلاف ہوئے تو کہی یہ کہانی تیسری مرتبہ دورائی نہ جائے پہلے یو ذکیم ہے پھر امام کو بلانا ہے فوجہ یزید میں اکثریت ان کی تھی جن کے خط آقا کے پاس کربلا میں بھی تھے کیونکہ یہ خطوط خالی حسین کو مکہ اور مدینے میں نہیں ملے جب حسین مکہ سے نکل بھی چکے ہیں تب بھی راستے میں کوفے والوں کے قاسدار ہیں مولا آجائیے مولا آجائیے ہم آپ کا انتظار کریں فرزند رسول ہمیں آپ کی حکومت جائیں بوریاں بھر گئی تھی جو خط راستے میں ملے لیکن منزل یزکیم نہیں تھا خالی بلالیہ بغیر اپنے حق کو بدلے ہوئے تو حالت یہ ہوئی کہ کائنات کے بدترین انسان قرار پائیے لوگ جنہوں نے حسین کو نہیں بلایا وہ اتنے بدتر مجلم نہ بنے جنہوں نے حسین کو بلایا وہ بدترین مجلم بنے کیوں کیوں بہت آسان جواب ہے دیکھیں علی اکبر کو اگر شہید کیا گیا پھر بھی دشمن کے پاس ایک جواب ہے غلط صحیح لیکن ہے بھئی وہ میدان میں لڑنے آئے تھے جب جنگ ہوتی ہے تو ایک مارا جاتا ایک مارتا وہ تو میدان جنگ کی بات تھی اب باس کی شہادت کا کوئی ٹوٹا پھوٹا خلق شیطانی جواب سائی ہے جو جو مجاہد میدان میں گیا سامنے والا کہہ سکتا بھئے جنگ ہو رہی تھا جنگ میں تو ایک مارتا اور ایک مارتا بہترین کیوں کہا میں نے خط رکھنے والوں کو جوان کو مارا میں جسٹیفائی نہیں کر رہا میں ان کو وقیل سبائی بن کے نہیں بیٹھوں میں حسین کا خادم ہوں میں حسین کے دستر خان سے کہتا ہوں میں حسین کا نمک استعمال کرتا ہوں لیکن کہہ رہا ہوں کوفے کے وہ لوگ کیا جواب دیں گے جو ننی سکینہ کے رخصار پہ تماشے دیکھتے رہے اور خاموش کرنے رہے جو محمد کی نواسیوں کو ملوائے بلوائے ہم میں دیکھتے رہے اکبر کے لیے پھر بھی جواب دے دیں گے اور یہ کون لوگ تھے بازار شام میں جو آپ کو شام کے لوگ نظر آئے وہ بعد میں تھے پہلا تماشا محمد کے گھر آنے کا کوپے والوں نے دیکھا مسائف کا جملہ آپ نے سنا ہے نا پورے کربلا کے واقعے میں میرے آقا حسین نے کہیں موجزہ نہ دیکھایا صرف کوپے میں دیکھایا اور کوپے میں بھی کب دیکھایا سکینہ کی پیاز بجانے کے لیے نہیں دیکھایا سجاد کو کونوں سے بچانے کے لیے موجزہ نہیں دیکھایا صرف اس وقت موجزہ دکھایا جب زینب کے بالوں پہ نام حرم کی نگاہ پڑھ رہی نو کے نیزہ پر کٹا ہوا سر تلاوہ شروع کرے اس سے بڑا موجزہ کیا ہوگا میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جڑ کر کہوں آقا میں تو سمجھ رہا تھا اللہ نے پابندی لگائی اور آپ نے خود پابندی قبول کی کہ مجھے اس پورے واقعے میں موجزہ نہیں دیکھانا اگر موجزے دکھانے کی اجازت تھی تو اس وقت دکھاتے جب برچی اکبر کے کلیجے کی جانب چلے موجزہ دکھانا تھا اس وقت دکھاتے جب مشک سکینہ میں تیر لگ رہا تھا موجزہ دکھانا تھا تو اس وقت دکھاتے جب زندہ قاسم تھا ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے تھے ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے تھے اور سر سے بڑھ کر مولا اگر موجزہ دکھانا تھا اس وقت دکھاتے جب ہر مولا کا تیر ازغر کے دھننے سے کھلے کی جانب چلا دکھایا بھی موجزہ تو اس وقت بازار کوفہ میں خانی مجمع کھڑا حسین کہیں گے تمہیں کیا پتا اکبر کا داغ برداش ہے ازغر کی شہادت برداش ہے عباس کے مسائب برداش ہے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا آئے میری بہنیں آئے میری بیٹیا نام عربوں کا مجمع آگے 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 آواز دینے والا آواز دی رہا حاضر ایس سبایہ بناتے رسول اللہ آگے تماشا دیکھو محمد کی بیٹیا حیدی بنا کے لائی گئی بردگارہ کربلا کی مصیبتیں اور ان سے بڑھ کر کوپے اور شام کے بازاروں اور درباروں کے مسائب کا واسطہ حاضرین مجلس ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کی روزی کے ذرائع کو اور ان کی اولادوں کو ہر آپت ہر مصیبت ہر پریشانی سے محفوظ فرما بردگارہ ان آسووں کا واسطہ جو مومنین کی آنکھوں سے یہاں سے نظر آ رہے ہیں اور اس گریے کا واسطہ جو مومنین کی زبانوں سے بلند ہو رہا ان کی ساری حاجتیں ان کی ساری مرادیں ان کی ساری تمنایں ان کی ساری دعائیں بے حق مسائب کربلا قبول فرما خاص طور پر ہمارے بیماروں کے شفاہ کاملہ دے جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جس مومن اور مومنات اور روزگار کی کوئی پریشانی ہے صاحبہ نے ایمان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما خداوندہ جس دین کے لئے قربانی دی گئی ہمیں اس کی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لئے ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما